مانیہ سدشت بدنات رام جی میں اس بجٹ کے پچھمیں اور کٹوٹی پرستاؤں کے بھی پچھم بولنے کے لئے کھڑا ہوں میں اپنے بکتبیو کی شروعات اپنے بجرگوں کے دوارہ کے ہی جانے والی اس بھاونہوں سے اوگت کرانا چاہوں گا ہمارے بجرگوں کی جو منتہ تھی اتم کھیتی مدھیم بھان نیچ ساکری بھیک نیدان ہمارے بجرگوں کی یہ پرمپرنک جو منتہ تھی کہ ہمارے جیون میں سب سے انت کھیتی ہے لیکن بہت درباقی ہے کہ آج یہ منتہ بدلتی جا رہی ہے آج کھیتی کے پرتی لوگوں کا جھکاہ بھی کم ہو رہا ہے روزان بھی کم ہو رہا ہے اور آج لوگ سرکاری نوکریوں کی طرح لگتار بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کی مانی صدی سپردیب جن میں کہا انہوں نے بڑی اپنی باتوں میں بہت سارے بیشہوں کا چرچہ کیا ہے انہوں نے باتوں پر دی جانا چاہتا ہوں اردیج مہدے لیکن جو سرکار کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں اردیج مہدے مانی ہے منجی کی سرکار کسانوں کو لاب دینے کے لیے جنہیں اجناعوں کو لے کر آئی ہے اردیج مہدے نشط روپ سے یہ پرسنسی بجٹ ہے ایک بہت ہی اچھی کوشیز جس سے کی کسان لابانمیت ہو اور کھیتی کے پرتی لوگوں میں ایک جاگ رکھتا آئے لوگ کھیتی کے اور اگریسر ہوں اس کے لیے اردیج مہدے ہیں جو بجٹ آئے اردیج مہدے ہیں تین ہزار نو سو باون کڈور پر تیتالیس لاکھ بیس جار روپے کا ہزار نو سو بیس جار رکھتا ہے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگ بارہ بجے سے لائن لگ رہے ہیں تین تین دن کی پرتیچھا سوچی ہوتی ہے اس میں جن کو بچوں جن کو نوکلی کا سودھار کرنا ہے وہ فائل آئی ہوئی ہے سرکار کے پاس کی یا تو یا تو سنٹر سنے سرکار کو خود ہی کرنا ہے بینک تو نہیں کر رہے نہیں تو سی ایسی سنٹر کو پونہ دیا جائے کہ وہ آدھار کارٹ بنائے بہت ہے رات سے لوگ جن کے نوکلی ہو گیا جن کا نام اسود دیا ہے جن کا یہ سب ہے بچوں کا نیاب بننا ہے ابھی نامنکن ہونا ہے تمام طرح کی پریشانیاں ہو رہی بہت پھوری جورت کی ہے سرکار سنگیان لے اور سی ایسی سنٹر پرتی کیونٹل جو دھان بکری ہوگی اور جو کسان دھان بیچیں گے اسے پرتی کیونٹل پانچ سو روپے سہایتہ دینے کا جو پرستاؤ کیا گیا ہے دکس مہد ہے نشت روپ سے یہ سرکار دھلنے بات کی پاتر ہے اور یہ پردرشت کرتا ہے دکس مہد ہے یہ سرکار کسانوں کے پرتی سجگ ہے اور سرکار چاہتی ہے کہ کسان پورے مند سے کھیتی کریں ادھیک سدھی کھیتی کریں اور اس کے لئے سرکار بھی ان کو ادھیک سدھی سہیو کرنے کے لئے دکس مہد ہے تیار ہے ادھیک سمہد ہے کسانوں کی رین مافی کے لئے ادھیک سمہد ہے دو ہزار کڑو روپے کا بجا ٹک بند رکھا گیا ہے دکس مہد ہے آج کسان پریشان ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں دکس مہد ہے کسان اپنی خراج بکتی ہے مستطی کے خراجے میں بوش کے خراجے پورے ہندوستان سے یہ سمجھا رہتے جاتے ہیں دکس مہد ہے کسانوں نے آتمہ تح کیا یہ سرکار ان کسانوں کی چنتہ کرتے ہوئے دکس مہد ہے کریسی مافی یوجنا کریسی کا جو رین ہے اس کے معاف کرنے کی یوجنا لے کر آئی ہے دکس مہد ہے یہ پرستاویت ہے دکس مہد ہے کہ کسانوں کی رین مافی کے لئے یہ سرکار دو ہزار کڑو روپے کا اپنگ کی ہے دکس مہد ہے اسی طرح سے کریسی اپ کرن کسانوں کو انداریت ملے پر ملے کسانوں کو مہلے سموں کو ادھیک سدھی کھیتی سے جوڑے جانے کے پریاسوں اس کے لئے سرکار نے پرستاو کڑو روپے کا بجرد اربل تھی آج دکس مہد ہے کہ ایک بڑی اچھی پہل ہے کسانوں کو رہت بہنچانے کے لئے کسانوں کو سچائی کی سبزہ ملے اس کے لئے سرکاری اور نیجی طلاب بڑے طلاب جن کا سترفل کم سے کم پانچ اکڑ ہو ایسے طلابوں کا گہری کران کرنے کی یوجنہ ہے سرکار کے پاس اور سرکار نے ایک بڑی اچھی پہل کی ہے ادھیک سمہد ہے لاکاری یوجنہیں سرکار گوشت کرتی ہے دکس مہد ہے لیکن ابھی تک جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے یوجنہیں سرکار گوشت کرتی ہے لیکن استر تک پہنچ جمینی استر تک پہنچتے پہنچتے ہیں دکس مہد ہے انہیں جناہوں کا کیا حاصل ہوتا ہے یہ ابھی ہے دکس مہد ہے آپ بھی جانتے ہیں کس پرکار سے انہیں جناہوں کو دہادر میں پہنچنے میں کتنائی ہوتی ہے دکس مہد ہے پچھلی سرکار میں بڑی ماترہ میں ڈوبہ بنائی گیا ہے دکس مہد ہے پیسے کا اتنا بڑا دروپیوگ ہم نے اپنے جیون گھر میں کبھی نہیں دیکھا تھا پچھلی سرکار میں اس میں پیسے کا بندر مات انہیں جناہوں کو لے کر آ رہے ہیں انہیں جناہوں کا مونیٹنگ صحیح طریقے سے ہو بہتی جو راسی آپ کسانوں کے لاب کے لیے دے رہے ہیں اس راسی کا کہیں سے بندر مات نہیں ہو اور زمین پر صحیح طریقے سے اتنا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی یوجنا ہے کہ ہم اونت قسم کے بیجوں کا بطرن کریں لیکن ادش بہتے آپ کو جان کر یہ اثر ہوگا اور آپ بھی اس سمشیہ سوگت ہوں گے ادش بہتے کہ جب فسل لگانے کا سمائے ختم ہونے لگتا ہے تب تک بھی بیج اپلاپ نہیں ہوتا ادش بہتے بیج تب دیا جاتا ہے جب کسان مارکیٹ سے خرید کر اور اپنا بیہن کر لیتا ہے یہ ہم لوگوں نے کھلن کھلن علم ہوگی ہے دش بہتے کہ باجار یا مال پہلے آتا ہے اور ساکھائے کی جو بطرن یوجنا ہے وہ باز میل ہوگی ہے دش بہتے اس پر بیشیہ اس روپ سے جھوڑ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سمیہ کے پہلے ان بیجوں کو پرکندوں تک کیوں نہیں پہنچا پاتے ہیں یہ ہے کمبھیر بیشیہ ہے دش بہتے میں ہم اندیہ منتری ساگرے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اس یوجنا کو کہ کسانوں کو بیج سمیہ پر ملے کیونکہ سمیہ پر جب بیج نہیں ملتا دش بہتے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی جھارکھن میں جو کھیتی ہوتی ہے وہ برسہ جاریت کیسی دادا ہوتی ہے دش بہتے اور جب آدھان اتھے تر میں کھیتی شروع ہوتی ہے دش بہتے پہلی بار اس کے ساتھ کسان جب کھیت میں اترتا ہے تو اس امید کے ساتھ اترتا ہے کہ ہم کھیتی کریں گے اس سے ہمارا پریوار چلے گا لیکن اترتا ہوتی ہے اس سمیہ جب سرکار کی یوجناہوں کے تحت وہیں اندان کے اجار پر جب ان کو بیج نہیں ملتا اترتا ہوتی ہے تو گھوڑ لگاستہ کسی کار ہوتی ہے اور مجبوری میں ان کو باجار میں اونچے داموں پر بیج خریدنا پڑتا ہے اترتا ہوتی ہے خال خریدتا پڑتا ہے جو ان کے لئے کافی کشتر ہوتا ہے دکش مہدے ہیں ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جھارکن پردیش یا دیپی سنسادوان میں دھانی ہوتے ہوئے بھی آج جھارکن دی گریب ہے دکش مہدے ہیں کہیں نے کہیں یہ سرکار کی بھی پلتا ہے بھی تک کہ سرکاروں کی بھی پلتا ہے دکش مہدے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنسادوان سے بھرکور ہمارا یہ جھارکن اور جھارکن کے لوگ غریب آج کھان جنسان کیا ہے یہاں کسان کی ہے دکش مہدے ہیں کہنے کو یہاں پر بہت سارے خنیج ہیں بہت سارے کولوریاں چلتی ہیں دکش مہدے ہیں لیکن بستی کیا ہے دکش مہدے ہیں یہ گمبھیر بیسے ہیں آج کسانوں کی کھیتی انتی پیشی کو دیکھ لیا جا دکش مہدے ہیں سی سی اے کو دیکھا جا دکش مہدے ہیں ان لوگوں نے بڑے ماترہ میں جو کھیتی کی یوگی تھے ان کو جبرجستی دکش مہدے ہیں آج جب کسان اس کا بیروز کرتے ہیں تو ان کے خلاف بل کا پریو کیا جاتا ہے انہیں جھوٹے مقدمہ فسا آ جاتا ہے دکش مہدے ہیں اور یہاں کے پرساسلک پدادیگاری پولیس پدادیگاری بھی ان بڑی بڑی کمپنیوں کے جھاسے میں آ جاتا ہے دکش مہدے ہیں اور یہاں گستانیوں لوگوں پر مقدمہ کیا جاتا ہے ہمارے کسانوں کی جمین جو کھیتی کے لائک تھی آج پرسٹکال کے دوران بھی اس پر چرچہ ہوئی تھے دکش مہدے ہیں کہ کس پرکار سے کمپنیاں کسانوں کو دہن کر رہی ہیں ان کی جمین کو چھننے کا کام کر رہی ہے اور انہیں اچھت موجہ نہیں مل رہا ہے نوکری نہیں مل رہی ہے تو یہ کھیتی کی جمین کو ہی آخر ہتھیانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے بڑا کرنے دکش مہدے ہیں پہوالاو کی نیچے دبے ہوئے کھنیجوں کو نکالنے میں ان کی روشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اوبر بٹن ہوتا ہے اور اوبر بٹن کو ہٹانے میں ان کا کڑور روپے خرچ ہوتا ہے دکش مہدے ہیں اس لئے یہ پہلے کام کرتے ہیں کہ اس سنتر جمین جو کھیتی کی جمین ہے اس جمین کی نیچے جو کھنیج پڑا ہوا ہے جو کوئلہ پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ این کے این پرکارنہ ان کیسانوں کی زمین کو ہتھی آنے کا کام کرتے ہیں دکش مہدے ہیں اور جب کوئی کسان اس کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہے تو انہیں دھنکی دی جاتی ہے ان کے پرتارت کیا جاتا ہے اور جورت پڑھنے پر پولیس بلکہ صحیح بھی دیا جاتا ہے دکش مہدے ہیں اور پولیس کے دوارہ انہیں بار بار پرتارت کرنے اس کیسان ہتاتھ ہوتا ہے دکش مہدے ہیں نیراسہ میں جیتا ہے اور ویسے ہی کسان دکش مہدے ہیں ہاتھ بھتے ہیں کو پریریس ہوتا ہے دکش مہدے ہیں تو میں ماننے ہی منطری سے یہ آگرے کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں ایسی استطیق ہے اور جہاں پر بگل میں جو کھیتی کے یوک بھومی نہیں ہے وہاں پر کھنے جو بلک دو تو تب تک وہ کریسی بھومی کو ٹچ نہیں کریں دکش مہدے ہیں یہ بہت ہی جروری ہے دکش مہدے ہیں کہ ہم کھیتی کی زمین کو بچا کے رکھیں کھیتی کی زمین اگر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو الگ پر خنیج نکلے دکش مہدے ہیں ہمارے اس سے بیروز نہیں ہے کہ یہاں تک خویجہ نہیں نکالا جائے یہاں کے خنیجوں کا اپیوگ نہیں ہو اس کا بیروز میں نہیں کرتا وہ دکش مہدے ہیں لیکن اس بات کا بیروز ضرور ہے دکش مہدے ہیں کہ جہاں بگل میں اگر تھوڑی اچھائیں پر زمین میں یہاں نیچے ہے تو پہلے اس کو نکالا جائے بعد میں کھیتیوں کی زمین کو وہاں پر تسکیے جائے دکش مہدے ہیں تاکہ کسان اس زمین پر کھیتی کرے اور جب کسانوں کی وہ کھیتی کی زمین لینے کی نبت آئے تو وہ کمپنیا پہلے انہیں معامجہ دے انہیں نوکری دے اور تب ان کے زمین کو لینے کا کام کرے دکش مہدے ہیں یہ میں سرکار سے اگرہ کرنا چاہوں گھار ایک ہوجنا لے کر آئی ہے دکش مہدے ہیں کہ ہم مہلہ سمو کو کسانوں کو پمپسٹ دیں گے اس کے ساتھ دو سا فٹ کا لیلیوری پائپ ہے اس کو بھی دیں گے اس پر بھی نجح رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گنواتا پر لوں آج جو سامگری کسانوں کو بلک کرے جاتی ہے دکش مہدے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کھلے بازار میں اگر اس کی قمت پندرہ ہزار روپیہ ہے تو پچیس ہزار روپے میں کسانوں کی دی جاتی ہے دکش مہدے ہیں کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں جو بھی کسانوں سے جڑے ہیں گاؤں سے سب لوگ یہاں کے جو سدد سے مانی سدد سے ہیں سب لوگ گاؤں سے آتے ہیں آج کانس لوگ سہر سے نہیں آتے ہیں دکش مہدے گاؤں سے آتے ہیں اور سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کس طرح سے کسانوں کو دوڑایا جاتا ہے اور انہیں گھٹیاں کس میں کسامگری اپلپ دکھائی جاتی ہے دکش مہدے ہیں جب سپلائی کا کام ہو چاہے وہ کوئی جارے دکش مہدے ہیں سپلائی کے ایجنسی کوئی بھی ہو سرکار کا نیانتران اس پر نشتی طرف سے ہونا چاہیے ان کے پرادکاریوں کا نیانتران اس پر ضرور ہونا چاہیے دکش مہدے اور پھر وہ اس کا اپیوگ نہیں کر پاتے دکش مہدے ہیں اس لئے میرا سرکار شاگرہ ہوگا تین سب باتوں پر بسیس دھیان دینے کی ضرورت ہے دکش مہدے ہیں اس پران کے شطر میں بھی دکش مہدے ہیں اس پران کے لئے آج کسانوں کو دو گھائی دی جاتے ہیں دکش مہدے ہیں یہ کہہ کہ آپ کو انہیں شاہتہ ملے گی آپ کو دودھ دینا ہوگا ڈیری کو ہمارے یہاں دکش مہدے لہتہار میں ٹانہ پریبارات دکش مہدے ہیں ٹانہ بھگت ٹانہ بھکتوں کو گھائی دی گئی اور ان گھائیوں کے بدلے ہیں ان سے جو دودھ لیا جاتے ہیں دکش مہدے ہیں ان کی قیمت 20 روپے سے کم ہوتی ہے اب دکش مہدے جو اسٹیتی ہے اس میں آپ کلب نہ کر سکتے ہیں کہ کھلے بازار میں گھائی کا دودھ چالیس روپے سے کم نہیں ملتا دکش مہدے ہیں لیکن ان ٹانہ بھگتوں کو جن کو گھائی سرکار دی ہے ان کا تو 20 روپے کیلو خردہ جائے یہ کہاں دے نیا ہے دکش مہدے ہیں کھلے بازار میں اگر بیچے تو چالیس روپے ملے گا لیکن اگر ڈیری کو دیتا ہے تو 20 روپے ملے یہ گھور نائنسافی ہے دکش مہدے ہیں اس پر سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے سرکار اس بات کو دھیان مرکھیں کہ تمزک رم کوئی بھی کسان کہ کسی سرکاری سنسطح میں دھان بیچے دوز بیچے یا انیسا مگری بیچے دکش مہدے ہیں تو اس کے منمیت بیشاہ سو کی سرکاری خرید اگر ہو رہی ہے تو اس میں ہم کو کچھ عدیق ملے گا کسان یہ سمجھتے ہیں کہ جب سرکار خرید رہی ہے دھان کی خرید کی بات یہ کہہ کہ کہ گودہ میں جگہ نہیں ہے مارس کے بعد دھان کی خرید بند ہو جائے گیا دیش مہدے ہیں مجبوری میں کسانوں کو جو بروکر ہیں ان کے پاس آنے پہنے دھان میں ان کو بیچنا پڑے گیا دیش مہدے ہیں تو دھان کی خرید کسان چاہتا ہے کہ سرکاری اصطح پر ہو تاکہ اس کا لاب ان کو ملے لیکن جب سرکاری پزادیگاری جیلوں میں دھان کی خرید سمیہ پر نہیں کرتے دیش مہدے ہیں دھان کٹنے کے بعد دیش مہدے ہیں جب کسان دھان گھر لاتا ہے تو بڑی امید کے ساتھ آتا ہے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے لینپ پاس بیچ دیں گے تو ہم کوئی اتنا پیسہ ملے گا لیکن تین مہینہ چار مہینہ پاس مہینہ جب ان کا دھان نہیں بیجتا ہے دیش مہدے ہیں تو آج ہے تو سکھ جاتا ہے دیش مہد دھان چوہے کھا جاتے ہیں چکہ ان کسانوں پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ کھولے میں رکھتے ہیں ان کا چوہا برباد کر دیتا ہے دیش مہدے ہیں اتنا سو جاتا ہے ان کا دھان تو اس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوتا ہے دیش مہدے ہیں دھان کی خرید سرکار کرتی ہے تو میرا آگرہ ہوا کہ وہ ساسم ہیں دھان کی کٹنی شروع ہو اور دھان کی خرید بھی شروع ہو جائے دیش مہدے ہیں تاکہ کسانوں کو اس کا لاب ملے اور وہ دوہرے خرچے سے بچیں ایک بار کھلیان سے گھر لیں پھر اس کو لیمپس تک پہنچیں دیش مہدے ہیں یہ دوہری مار جو ان کو بڑھتی ہے اس دوہری مار سے بچانے کے لیے سرکار یہ بیوستہ کرے کہ کسان اپنے دھان کو شدہ کھلیان سے اٹھا کر لیمپس تک پہنچائے اور اس کی دھان کو ایکسپٹ کیا جائے وہاں پر دیش مہدے اور ان کو خرید کامل لے ان کو پندر دنوں کے اندر ایک مہینے کے اندر ان کو پرابتی ہو دیش مہدے ہیں یہ بہت ہی یتین سمجھتا ہوں یہ تیولاتے حرم نہیں ہے دیش مہدے پورے جھارکن کی یہ سمجھتا ہے کہیں بھی جھارکن میں کسان اپنے دھان کو نہیں بیچ پا رہے ہیں دیش مہدے تو یہ عوصت ہے کہ سرکار اس پر دھیان دے دیش مہدے جہاں تک کسی کے شطر میں میں ایک بات اور جرور کہنا چاہوں گا دیش مہدے کلیسی باجار سمجھتی پہلے سے کاریزہ تھے دیش مہدے لیکن ان کا کہیں رول کہیں دکھائی پڑتا نہیں ہے دیش مہدے پتہ نہیں اب ملیہ منتری اس بات کو دیکھیں کہ ان کے اوپر بے کتنا ہوتا ہے اور ان کی اپیوکتہ کتنی ہے ان کی اپیوکتہ صرف یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ باجاروں میں گھوم کر اور مارکٹ میں گھوم کر وہ پیسہ ہوا ہی کے کام ضرور کرتے ہیں دیش مہدے کسانوں کو تنگ کرنے کا کام کرتے ہیں اگر کنیسی فصل بھی لے جا رہا ہے گھاڑی پلات کو تو اس کو روک کر ڈسٹ اپ کر کے ان کو مرمانے طریقے سے ان سے ضرور مانا اس نے لے کے کام ضرور کرتے ہیں دیش مہدے لیکن وہ کسانوں کو فائدہ دینے کا کام نہیں کرتے ہیں دیش مہدے تو میں سرکار سہگریہ کرنا چاہوں گا کہ اس بیشے کو بھی کمبیتہ سے دیکھے دیکھے اور یہ کوشش کریں کہ باجار سمجھتی کی اگر اپیوگتہ ہے تو سوق نہ رہے تو ایسے سنسراؤں کو سماپت کر دینا جیادہ بہتر ہے دیش مہدے بنشبات اس کے کیوں کو ڈھویا جائے ان کو اوپر پیسے خرچے کیے جائے اور اس کا لاب کسانوں کو نہیں ملے عام جنتہ کو اگر اس کا لاب نہیں ملتا تو میں آگرہ کروں گا سرکار سے کہ آپ اس پر گہن چنٹن کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کی اپیوگتہ کیا ہے اپیوگتہ ہے تو اس کو سسکت بنائے کارگر بنائے انہیں تھا اس سے سماپت کرنے کی تربائی کر رہے ہیں دیش مہدے میں ایک بار پھر سے مہنی منتری کو ایک اچھے بجٹ کے لیے جنہوں نے کسانوں کے حد میں بجٹ لانے کا پریاز کیا ہے میں ان کو ذنبات دینا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ شروعات کی ہے جورت اس بات کی ہے کہ آپ نے جو لکش رکھے ہیں ان لکش کو اچھے مہدے ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا راستی باگوانی مشن کے تحت ابھی جو ازنائے لاغو ہے اچھے مہدے کے وہ سترہ جلو میں لاغو تھے ابھی تک سی ساتھ جلے اس سے بنچی تھی میں ذنبات دینا چاہتا ہوں اس رکار کو کہ انہوں نے ان ساتھ جلو کو اس میں سامل کرنے کا کام کیا ہر جلو ہے اور اس کے لیے انہوں نے بجٹ کا پروبیجن بھی کیا ان جلو میں بھی بھگوانی مشن کا کام شروع ہو اور بھگوانی مشن کا جو کام ہوتا ہے وہ صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے بہت تریانی من ہو تو کہ ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ بھگوانی مشن کا جو کام ہوا ہے اس میں کام کام اور لوٹ جاتا ہے میں ایسا اس نے کہا رہا ہوں کہ اس میں اُنت قسم پوزل لگانے ہیں کہیں جگہ پر میں نے دیکھا ہے اس میں دیشی قسم کے پوزے لگایا جا رہے ہیں ان کی دیکھ رکھ نہیں ہو رہی ہے گھیرہ بندی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اندر سچائی کی سمجھل بیوستہ نہیں ہونے کے طرح وہ پوزے مر جا رہے ہیں اور ان کے جگہ میں ریپلیس کر کے دوسرا پوزہ نہیں لگا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جائے تو یہ راستی بھگوانی مشن جو چل رہا ہے جلا سے اس پر بھی سرکار کرنے اندرہ رہے اور سرکار یہ دیکھے کہ جہاں جہاں یوجنائے لی گئی ہے کیا وہ کارگر ہیں اگر کارگر نہیں ہے تو اس کے لئے کون جواب دے ہے کیونکہ یہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں جن کو کام دیا جاتا ہے وہ کسی پرکار سے پوزوں کو لگا جاتے ہیں نہ ان کی گہرائی اچھی ہوتی ہے لگانے کی نہ پوزے اچھے ہوتے ہیں نہ اس کا وہ مینٹیننس کرتے ہیں نیام کا ان کو ایک سال تک کم سکرم اس کو مینٹیننس کرنا ہے جن میں ہو جائے اور پوزے جب سوست ہو جائیں تب ہی اس کو چھوڑنا ہے کسانوں کے جی میں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے دچ موزے لگا دیا جاتا ہے اور کسانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کی دیکھ رہے کریے پوزے اگر مرتے ہیں اس کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے دچ موزے جبکہ نیام یہ ہے کہ جو پوزے مر جاتے ہیں ان کے جگہ پر نیا پودھا لگانا ہے ان کو دچ موزے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے اس کے قرم کسانوں کی زمین تو چلی جاتی ہے دچ موزے لیکن اس کا جو صحیح لاب ملنا چاہیے کسانوں کو وہ لاب ان کو نہیں مل پاتا ہے اس لئے میں ماننے منتری سے آگرہ کروں گا کہ آپ